الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دوستو بھائیو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہندوستان کے اندر دوسری دنیا کی تمام مختلف اسلامی ممالک کے اندر اللہ نے خوشحالی اور ہر طرح کی نعمتیں موجود تھی دنگا فساد خون خرابہ جو آج ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا اقلیات مسلمہ کا حال ہو یہ جہاں بھی ہم جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں ایک طرف ظالموں کا حکم ظالم حکمرانوں کا قوم کا معاشرے میں جو کچھ بھی ظلم ہے اس کے علاوہ آسمانی بلاؤں مسئبتیں آزمائشیں اور اقتصادی طور پر صحت و تندرستی کے طور پر ہر طرح کا عذاب ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ دنیا کے اندر زمین میں فضاؤں میں خشکی میں تری میں ہر جگہ جو فساد پھیلا کے رکھا ہے اللہ تعالی کا عذاب اسی لئے نازل ہوا تاکہ وہ اپنے برائیوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالی کے اس عذاب کو سمجھیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں لیکن آج مصیبت ہے قرآن مجیدین بھی اللہ نے بہت ساری قوموں کے واقعات کو بیان کیا جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عبرتیں واقعات دوزشتہ قوموں کے اللہ نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا تاکہ عبرت حاصل کریں اور یہ کوئی بناوٹی قصے نہیں ہے حقیقت ہے جو لوگوں میں گزر چکا ہے گزشتہ جیسے قومیں ختم ہو گئی ویسے یہ مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے اور اسپین میں مسلمان ختم ہو گئے تو ہندوستان میں ختم ہونا بڑی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے اور یہ اس کے لئے برابر کوششیں جاری ہیں رسس کی اور آج مسلمانوں کا حال بے دینی بے ایمانی جہالت اور ہر طرح ام کے گناہ ان کے اندر موجود ہیں سب سے بڑا جس قوم کے اندر زناکاری بدکاری بےہیائی اور فہاشی پھیل جائے اور جو قوم ظلم و ستم کرنے لگے اور جو قوم جواڑی شراب خوری کرنے لگے اور جو قوم دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دے اور کرونا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بہت سارے علماء کو اٹھا لیا اور علم کے بڑے بڑے اساتین بڑے بڑے ستون دنیا سے ختم ہو چکے تو میرے دوستو علم ختم ہوتا جا رہا ہے اور جو باقی ہے وہ بڑے بڑے جاہل اور بڑے بڑے جو بدات اور خرافات کے لوگ بیٹھ کر لوگوں کو اضلو فا اضلو لوگ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اتخاذ الناصر روسن جو حالا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء کے موت کے ساتھ میں تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور سردار بنے ہوئے جاہل مسلمان وہ لوگوں کو غلط رہنمائی کریں گے آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوادہ تھا بڑی اللہ تعالیٰ علمی نے ان کے واقعے کو قرآن کے اندر ایک سورے کی شکل میں بیان کیا ہے جس کو سورے سبا کہتے ہیں اور قرآن مجید کا یہ سورہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ترتیب کے اعتبار سے چونتیسوہ سورہ ہے جو تئیس بائیس میں پارے کے اندر موجود ہے تو اس قوم سبا کا واقعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی زبان آپ سنیں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَعِن فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشْحِمَالِ قُلُومِ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوْ لَهْ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُور فرماتے ہیں یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقامی رہائش میں نشانی تھی یعنی دائیں اور بائیں دو باغ تھے ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کیا کرو پاکی دا شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والے رب کی یہ نعمتیں ہیں آیت نمبر پندرہ سول سبا اس آیت سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کا اور شکر گزاری کا ذکر کرنے کے بعد کہ کچھ شکر گزار بندوں اور شکر کی بدولت ان پر اللہ کی جو احسانات ہوئے ان کا ذکر ہوا اسی کے زمن میں اب ایک ایسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے جس پر اللہ نے بڑے احسانات کیے تھے لیکن انہوں نے کفران نعمت کی راہ اختیار کر لی تو اللہ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لیا اور انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا وہ قوم سبا جو قوم سبا بن یعرب بن قہتان کی اولاد تھے جن کا علاقہ اب معارب کے نام سے جانا جاتا ہے اور سنعا سے تین رات کی مسافت پر واقع ہے ان کے مکانات وادی میں واقع تھے جن کے دائیں اور بائیں دور دور تک گھنے پھل دار اور اچھے میووں کے درخت کے باغات تھے کہتے ہیں کہ عورت ان درختوں کے درمیان سے اپنے سر پر خالی ٹوگرہ لے کر گزرتی اور بغیر کسی درخت کو ہاتھ لگائے کہ ٹوگرہ پھلوں سے بھر جاتا تھا اس وادی میں مچھر مکھی جویں اور بچھو سامپ اور دوسرے کھیڑے مکوڑے نہیں پائے جاتے تھے اللہ تعالی نے ان کو ان نعمتیں کو گناہ گو نعمتوں سے اس لیے نواتا تھا اور کہا کہ تم لوگ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو نیک عمل کرو اور صالح بن کر رہو اور گناہوں سے بچو اتنا اچھا خوبصورت اور پاک و صاف شہر اور گناہوں کی مغفرت کرنے والا رب رب زلجلال نے تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہر دم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے مو موڑ لیا تو ہم نے ان پر ایک سخت امڈ تا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل جھاؤ اور کچھ بیری والے دو باغوں میں بدل دیا ہم نے انہیں یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا اور ہم صرف ناشکروں کو ہی ایسا بدلہ دیتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر سولہ اور سترہ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں نے انہیں خراب کر دیا شکر کے بجائے اللہ کی ناشکری کرنے لگے انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور راہ راست برگشتہ ہو گئے تو اللہ نے ان سے بائی طور انتقام لیا کہ وہ مضبوط بند جو دو پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا تھا اور جو بارش کے پانی کو روکے رکھتا تھا اور ضرورت کے مطابق بند سے پانی استعمال کرتے تھے اور سراخوں سے پانی نکال کر باغوں کو سہراب کرتے تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بند ٹوٹ گیا اور پانی کی شدید موجوں سے ان کے مکانات غرخاب ہو گئے اور عاب دوشی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے جان بچا کر دور جگہ پر چلے گئے جانے پر مجبور ہو گئے یا جہاں یا تو وہ ایسے درخ تھے جن کے پھل کڑوے اور ناقابل خردنی تھے یا بغیر پھلوں والے جنگلی درخ تھے اور کچھ بیلی کے درخ تھے جو کسی کام نہیں تھے اللہ عزوزہ فرماتا ہے آگے اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی تھی کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی تھی جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کو ایک خاص انداز کے مطابق بنایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان رات اور دن امن امان کے ساتھ چلتے پھرتے رہو آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ناشکری کا ہم نے اور زحمتوں اور مسئبتوں آزمائش اور مسئبتوں میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلی قوم سباہ کو دی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا پھر کفران نعمت کی وجہ سے انہیں جو پریشانیاں لاہق ہوئیں ان کا بیان فرما رہا ہے اب ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انہیں زمانے میں اپنے علاقے سے باہر حاصل تھی ان کی بستیاں اور ملک شام کے درمیان شہروں اور بستیوں کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا تھا اور ہر دو بستی کے درمیان کی مسافت آدھے دن کی تھی جب وہ لوگ تجارت کے لیے معارف سے ملک شام کے لیے روانہ ہوتے تو چار ماہ کی مسافت پورے امن و امان کے ساتھ کھاتے پیتے مزے موج مستی کرتے تیہ کرتے تھے اور اپنے ساتھ زادے راہ نہیں ڈھونا پڑتا تھا کہتے ہیں کہ ان دنوں یمن و شام کے درمیان شہروں کی تعداد چار ہزار سات سو تھی انہیں یہ نعمتیں بھی راست نہیں آئیں اور امن و آفیت کی قدر کرنا بھول گئے اور قبر و غرور گھمن اور مستی میں آ کر کہنے لگے یہ بھی کوئی سفر ہے کہ ہر تھوڑی مساوت کے بعد بستی پائی جاتی ہے مزہ تو جب آتا ہے کہ چٹیل میدانوں جنگلوں اور پرخطر وادیوں سے گزرتا آبات میں بدل دیا یعنی ویران اور کھنڈر بنا دیا اور ان کی تاریخ لوگوں کے لیے کہانیاں بن کر رہ گئیں جنہیں دنیا والے سن کر حیرت کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کے عیش و آرام کو سختی و تنگی میں اور ان کی جمعیت اور وحدت کو انتشار و پریشانے میں بدل دیا یہاں بکھر گئے جیسے قوم سبا کی جماعت بکھر گئی تھے اور غصان کے لوگ ملک شام اور عزد والے امان اور خزا کے لوگ تہامہ پہنچ گئے اور اس طرح پوری قوم سبا تتر بتر ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان ساری تفصیلات میں اللہ کے صبر کرنے والے اور شکور کرنے والے بندوں کے لئے بڑی ساری اللہ تعالیٰ نے عبرتیں اور نصیحت کی باتیں رکھی ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمُ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْءٍ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن حَفِيظٍ ابلیس ملعون نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا پس مومنوں کی ایک جماعت کے سوا تمام اس کی پیروی کرنے لگے اور اسے ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا لیکن ہم نے ہی جاننا چاہا کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے دوستو بھائیو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین ابلیس اور اس کے عظموں کو بیان کر رہا ہے سوا کے قصے کے بیان کرنے کے بعد شیطان کے اور ان کے مدید شیطان کے مدیدوں کا عام طور پر ذکر فرمایا راندہ درگاہ ہو کر جو کہا تھا میں ان کی اولاد کو ہر طرح برباد کرنے کی کوشش کروں گا اور تھوڑی سی جماعت کے سوا باقی سب لوگوں کو تیری سیدھی راہ سے بھٹکا دوں گا اس نے یہ دکھا دیا اور اولاد آدم کو اپنے نیچے میں اپنے پنجے میں پھنسا لیا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوہ اپنی خطا کی وجہ سے جنت سے اتار دئیے گئے اور ابلیس العین بھی ان کے ساتھ اترا اس وقت تو بہت خوش تھا اور جی میں اترا رہا تھا کہ جب انہیں میں نے بہکا لیا تو ان کی اولاد کو تباہ کر دینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس خبیص کا قول کہ میں ابن آدم کو سبز باغ دکھاتا رہوں گا غفلت میں رکھوں گا ترہ ترہ سے دھوکہ دوں گا اور اپنے جال میں پھسائے رکھوں گا جس کے جواب میں جناب باری اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی اپنی عزت کی قسم موت کے غرغرے سے پہلے جب بھی کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ فوراں قبول کروں گا اور وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوں گا اور اس کے پکار کا جواب دوں گا اور مجھ سے جب بھی کبھی جو کچھ مانگے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا اور مجھ سے جب بھی وہ بخشش طلب کرے گا تو میں بھی اسے بخش دوں گا ابن ابی حاتم میں روایت موجود ہے فلیس کا کوئی غلبہ حجت زبردستی مار پیٹ انسان پر نہ تھی صرف دھوکہ فریب اور مکر اور عیاری اور مکر بازی تھی جس میں یہ سب پھنس گئے اس میں حکمت الہی یہ تھی کہ مومن و کافر ظاہر ہو جائیں حجت اللہ ختم ہو جائے اور آخرت کے ماننے والے شیطان کے بندے نہیں بنیں گے اس کے منکر رحمان کی اتباع نہیں کریں گے اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے مومنوں کی جماعت اس کی حفاظت کا سہارہ لیتی ہے اس لئے ابیلیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور کافروں کی جماعت خود اللہ کو چھوڑ دیتی ہے اس لئے ان پر اسے اللہ کی نگہبانی ہٹ جاتی ہے اور وہ شیطان کے ہر فریب اور مکر میں شکارب ہو جاتے ہیں دوستو بھائیو ہمارے لئے عبرت ہے آج مسلمان نہیں سملے گا آج مسلمان توبہ نہیں کرے گا آج مسلمان اللہ کی دب رجوع نہیں ہوگا اور دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا دین کی فکر نہیں کرے گا آسمان والے کو راضی نہیں کرے گا تو آپ سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جن کو پانی کی ہر طرح کی چیزیں نعمت نوادہ تھا تھنڈے پانی کی ریل پیل پھلوں اور کھیتیوں کے بے شمار روزی کے باوجود سہل عرم سے اللہ نے یہ حالت ہو گئی کہ ایک ایک لقمے کو اور ایک ایک بوند پانی کو ترز گئے یہ پکڑ اور عذاب یہ تنگی اور یہ سزا جو انہیں پہنچی اس سے ہر صابر و شاکر عبرت حاصل کرنے کے لئے اللہ نے بیان کیا ہے اللہ کی نافرمانیاں کس طرح انسان کو گھیر لیتی ہیں آفیت کو ہٹا کر آفتوں والی زندگی اور شکر کرنے والے اس میں دلائل قدرت پائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مومن کے لئے تعجب ناک فیصلہ فرمایا ہے اگر اسے راحت ملے اور نعمتیں ملے تو یہ شکر کرے تو عجر پائے اور اگر اسے مسئیبت اور آزمائش آئے اور صبر کرے تو عجر پائے غرض مومن کی ہر حالت پر عجر و ثواب ملتا ہے مومن کو ہر حال پر عجر و ثواب ملتا ہے اس کا ہر کام نیک ہے یہاں تک کہ محبت کے ساتھ جو لقمہ اٹھا کر یا اپنی بیوی کے موں میں دے اس پر بھی اسے اللہ تعالی عجر و ثواب عطا فرماتا ہے مسند احمد کی حدیث ہے دوستو صحیح بخاری مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجب ہے کہ مومن کے لئے اللہ تعالی کی ہر قضاء بھلائی کے لئے ہی ہوتی ہے اگر اسے راحت اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کر کے بھلائی حاصل کرتا ہے اور سبر اور بگر دکھ اور غم اور مصیبت پہنچتی ہے تو سبر کرتا ہے اور بدلہ حاصل کرتا ہے یہ نعمت تو صرف مومن ہی کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے جس کی ہر حالت میں بہتری اور بھلائی والی زندگی ہوتی ہے حضرتِ مطرح فرماتے ہیں صبر و شکر کرنے والا بندہ کتنا ہی اچھا ہے کہ جب اسے نعمت ملے تو شکر کرے اور جب زحمت پہنچے تو صبر کرے آج لوگوں میں اللہ کی نعمتوں بس شکر گداری ختم ہو چکی ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش ہے ایک طرف ہندو ظالموں کا ظلم و ستم اور حکمرانوں کا اور سوسیٹی کے ظالم حکمرانوں کا اور دوسرا آسمانی فیصلوں کا خضاؤں کا اور اللہ کی تقدیر کا کے بلائیں جو ہمارے ساتھ ہیں تو لوگوں کی زبانوں پر شکوہ شکایتیں اور ہر وقت رونا اور صرف جھوٹی شکوہ شکایتیں کرتے ہیں